اسلام علیکم طالبات آج ہم فرا گرکپوری کے غزل کا تیسرا شیر پڑھیں گے حیات چند روزہ بھی حیات جاویدہ نکلی جو کام آئی جہاں کہ وہ متائے آرزی کب تھی اس شیر میں فرا گرکپوری کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی اگر چھے آرزی ہے مگر جب وہ دنیا کے کام آگئی تو پھر وہ آرزی نہ رہی بلکہ وہ زندگی جو دوسروں کے کام آتی ہے وہ ہمیشہ کے اختیار کر لیتی ہے اور انسان ہی انسان کے کام آئے تو تب ہی اس کو وہ زندگی ملتی ہے جو عمر ہو جاتی ہے اس خیال کی چلک ہم اس شیر میں دکھائی دیتی ہے کہ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان شاید کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی آرزی ہے ختم ہو جانے والی ہے مگر یہی زندگی اگر ذاتی اقراض کے دائرے سے نکل کر کسی دوسرے کے کام آ جائے یعنی انسان کو ایسا عمل کر جائے جس میں کسی کی بھلائی پوشیدہ ہو تو ایسے زندگی دائمی ہو جاتی ہے دنیا میں بڑے بڑے عظیم انسان ہو گزرے ہیں جنہوں نے دوسروں کے لیے سوچا دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے جان قربان کر دی اور وہ عظیم لوگ آج بھی دنیا میں زندہ ہیں ان کے نام رہتی دنیا تک موجود رہیں گے بڑے بڑے لیڈر، رہنما، شاعر، عدیب، بزرگ، ولی سب اس دنیا میں آج زندہ ہیں اپنے ان کام، ان آمال کی وجہ سے اور ان فلاح آمال کی وجہ سے کہ جو اس دنیا میں لوگوں کے لیے کر گئے اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعد کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیان حقوق اللہ اور کساند بلکہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد ضروری ہے انسان اگر دنیا میں رہ کر صرف ذاتی خواہشات کا غلام بن کر زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو وہ مرنے کے بعد فنا ہی ہو جائے گا کوئی چند دن اس کا نام لیا جائے گا اور پھر وہ قصہ پاری نہ بن جائے گا اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے بارے میں سوچے گا ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر ان کے ساتھ بھلائی کرے گا اور ایسا کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا حالی نے کیا خوب کہا ہے کہ پر جب کرو آغاز کوئی کام بڑھا ہر ایک سانس کی عمرے جاویدان سمجھو اسی بات کو فراق بورکپوری نے یوں بیان کیا ہے کہ میری چند در روزہ زندگی اگر دنیا کی کام آ گئی تو ہمیشہ گئی اختیار کر گئی اگرچہ انسان کے زندگی آرزی ہے مگر جو دوسروں کی فلاہ و بیبوت کے لئے ہو وہ آرزی کیسے ہو سکتی ہے شاعر کا مقصد جی ہے کہ ہمیں اس چند در روزہ زندگی میں کوئی ایسا کام کر جانا شایئے جو ہمیں عمر کر دے صرف اپنے لئے جینا جینا نہیں ہوتا اپنی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کرنا کوئی بات نہیں اپنے لئے تو سب ہی کرتے ہیں سب نے زندہ رہنا ہے اور اپنے زندگی کے لئے ہر انسان کوشش کرتا ہے لیکن اصل زندگی تو وہ ہے جو دوسروں کے لئے گزرے جو دوسروں کی بھلائی کے لئے کریں کسی کی دکھے زندگی میں خوشی بن جائیں تو ہمارے زندگی کا مقصد پورا ہو جائے اور دنیا کی بے سبادی اور زندگی کے عارضی ہونے کا شکوا بے دور ہو جائیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے سٹوڈنٹس آپ نے یہ فراگورکپوری کے تین اشار پڑھ لیں ہیں ان تینوں اشار کی تشریح آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنی ہے اور لکنی بھی ہے